جی آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے مونسون اور مونسون کے ساتھ آنے والی ہیلتھ ایشوز سپیشلی ڈائریا لگتا ہے بزار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر ساں میں یہ میڈیسن پر سٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آنلائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر جی میرا نام ڈاکٹر اسامہ ہے میں مرہم کے ساتھ بطور جنرل فیزیشن اسوسیئیٹڈ ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مونسون کا سیزن بلکل سٹارٹ ہے بارشیں ہو رہی ہیں ان بارشوں کے ساتھ جہاں پہ ہیٹ سے آپ کی جان چھٹتی ہے وہاں پہ کچھ ہیلتھ ایشوز ہیلتھ کنسلنز بھی آتے ہیں جس میں موسٹ کومن کنسلن ہے کہ بچوں میں اڈلٹس میں بڑوں میں ڈائریا کی ایک کمپلین ہوتی ہے کہ پیٹ ہراب ہو جکہ ہے ڈائریا ہو گئے اب یہ کیوں ہوتا ہے جب مونسون کا سیزن آتا ہے تو اس کے ساتھ مویسچر ڈیمپنگ یہ چیزیں بڑھتی ہیں یہ ایک میڈیم پروائیڈ کرتا ہے بکٹیریاز کو پیراسائٹس کو فنگس کو گروہ کرنے کا جہاں پر ہوتا ہی ہے کہ بارشوں کے بعد وارٹر کنٹیمنیشن فوڈ کنٹیمنیشن اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا آپ کا ایون جو گھروں میں آنے والا پانی ہے پینے والا پانی ہے وہ بھی کنٹیمنیشن آتا ہے مونسون کے موسم میں آپ دیکھیں کہ جو بچے ہیں وہ گھروں سے باہر جاتے ہیں اسی کنٹیمنیشن بوٹر میں وہ اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر آکے انہی ہاتھوں سے وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائریا اور ابڈومنل پین پیٹ میں درد اس طرح کے مسئلے میں سائل آتے ہیں اب اس کی پیونشن کے لیے سب سے امپورڈنٹ تو یہ ہے کہ جو گھر میں آپ پانی استعمال کر رہے ہیں اس کو بوائل کر رہے ہیں اچھے طریقے سے بوائل کرنے کے بعد اس کو یوز کریں جو ویجیٹیبلز باہر سے آرہی ہیں ان ویجیٹیبلز کو پراپرلی واش کریں اس کو پراپرلی کک کریں اور اس کے بعد اس کو کنزیوم کریں جتنی بھی آپ کی اس طرح کی آئیٹمز ہیں جو سٹریٹ وینڈرز بغیرہ بیچتے ہیں وہ کوشش کریں کہ ٹلیس مونسون کے پیلٹز میں ان کو استعمال نہ کریں یوز نہ کریں اور ساتھ میں وہ کھانا اس کو اچھے طریقے سے پراپرلی کک کریں گوشت کوچھے طریقے سے کک کریں اچھی طرح نیٹنٹ کلین کریں اور بچوں کی فریقویٹ ہینڈ واش کرواتے رہیں ان سب تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریا کی پریونچن بھی ہوگی اور بیماریوں کی پریونچن بھی ہوگی اگر آپ کے باس کسی بھی کسی بھی کسی کوئی سوال کوئی قویری ہو تو آپ مجھے بالکل ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں مرہم پہ اور مجھ سے وان ٹو وان کنسلٹیشن لے سکتے ہیں جزاک اللہ